السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں راشد آلہ رضا کو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری حقائط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے جنگل میں ایک کتہ دیکھا جو پیاس سے مر رہا تھا اس نے اپنی ٹوپی کے ساتھ پگڑی باندھی کوئے سے پانی نکال کر کتے کو پلایا تو اللہ تعالی نے اس کی بخشت فرما دی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی اس حقائط پر طویل تبصرہ فرمایا ہے پہلے وہ ملائزہ فرمائیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ظالم ہے تو اللہ سے ڈر بخشت کر اور وفا کی عادت ڈال لے جو ذات کتے کے ساتھ کی ہوئی نیکی ضائع نہیں کرتی وہ بھلا نیک مرد سے بھلائی کرنا کیوں ضائع فرمائے گی چاہے جنگل میں کوئی کوا خدوا دے یا کسی زیارت گاہ پہ کوئی چراغ ہی جلا دے خزانے سے ڈھیرو سونا خیرات کرنا وہ سواب نہیں رکھتا جو مشکت سے کمایا ہوا ایک دینار ہر ایک کو اس کی طاقت کی مطابق تکلیف دی گئی ہے چونٹی کے لیے تو ٹڈڈی کا پاؤں بھی بہت وزن رکھتا ہے آج نیکی کرتا کہ کل کی سختی سے بچ جائے گرے ہوئے کو اٹھانے والا خود گر بھی جائے تو گرا نہیں رہے گا کیونکہ اس کو اٹھانے والے بہت ہوں گے اپنے ماں تحت کو بھی سخت حکم نہ دے ہو سکتا ہے کل وہ حکمران ہو جائے اور تو ماں تحت جیسا کہ پیادہ تاش کا پتہ اچانک پذیر ہو سکتا ہے سٹے چننے والے پر نراز ہونے والا کسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ کل کلا مسکین کو دولت مل جائے اور وہ مسکین ہو جائے بڑے بڑے زور آور گر جاتے ہیں اور بہت سے گرے ہوئے بخت آور ہو جاتے ہیں مذکورہ حکایت میں اگرچہ شیخ سعیدی رحمت اللہ علی نے ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے تاہم حدیث کی کتابوں میں مثلا بخاری شریف میں واضح طور پر ایک عورت کا ذکر ہے اور ٹوپی کی بجائے موزے کا جبکہ پگڑی کی جگہ دوپٹے کا ذکر ہے کہ اس عورت نے جس کو حدیث میں فاہشہ فرمایا گیا اپنا دوپٹہ موزے سے باندھ کر کوئے میں لٹکایا پانی نکالا اور کتے کو پلا کر اس کی جان بچائی تو اللہ نے اس کی بخشس فرما دی مقامی غور ہے کہ اس دور کی فاہشہ عورت بھی سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی اور آج کی شریف زادی ننگے سر پھیتی ہیں بخاری شریف میں ایک اور عجیب واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک پریزگار عورت کو پتا نہیں کیا سوجی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی اور اس سنگدلی کی وجہ سے وہ عورت دو زخمیں چلی گئی توجہ فرمائیں کہ جانوروں وہ بھی حرام جانور پہ بے رحمی کا اس قدر بوال ہے تو انسانوں پھر مسلمانوں یہ ظلم کا کتنا عذاب ہوگا اور جب کتے پہ رحم کرنے سے اس قدر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو مسلمانوں کی جان بچانے والا اللہ تبارک و تعالی کس قدر ان پر رحم فرماتا ہوگا سبحان اللہ تو شیخ صادر رحمت اللہ علی کی یہ حکایت تھی اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں چینل سسکرائی کرنا نہ بھولیں موسیقا موسیقا